ہیلو ویورز ویلکم تو می چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں لائٹننگ کنٹرول پینل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو جس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شنائٹری الیکٹرک کا کی این ایکس یونیورسل سسٹم یوز کیا گیا ہے ہم اس کے طرح لائٹس کو آٹومیٹکلی آن کر سکتے ہیں آف کر سکتے ہیں اس میں تین امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ جو ہائلائٹڈ ہے یہ ریکٹی فائر ڈیوائس ہے جو کہ اسی سپلائے کو ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے جبکہ آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جو ہائلائٹڈ ہے لائن کپلر ہے اس کو ریپیٹر بھی بولتے ہیں آپ کو اس کی ڈیٹیل بعد نہ بتاؤں گا جبکہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ایکچویٹر ہوتا ہے جو ہماری فیس وائر کو سوچ کرتا ہے اکارڈنگلی ہمارے پروگرام کی سب سے پہلے آپ کو میں ریکٹی فائر ڈیوائس کے بارے میں بتاؤں گا یہ ایسی سپلائے کو ڈی سی سپلائے میں کنورٹ کرتا ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی انپوٹ پر ایسی سپلائے دی ہے فیس نیوٹل ارتیوی ہے اور جبکہ اوپر سے ہم آؤٹ کر رہے ہیں ڈی سی وولٹیج آؤٹ ہو رہے ہیں جو کہ گرین وائر سے آؤٹ کیے ہیں آپ اس کی سپیسفیکیشن ڈیوائس پر دیکھ سکتے ہیں 30 وولٹ 640 ملی امپیر ہے جو کہ ہم لیٹننگ سسٹم کو آن آف کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اس کرنٹ کو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں ایلی ڈی رن کی لٹ کر یہ اس کا مطلب یہ آپریشنل ہے جبکہ اگر اس کی مڈیول جو ہے آور لوڈ ہو جاتی ہے تو سیکنڈ ایلی ڈی لٹ کرتی ہے ریڈ کلر کی جس پہ آئی میکسیمم لکھا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں لائن کپلر ہے لائن کپلر میں کیا کام ہوتا ہے جو کہ بہت بڑا نیٹورک ہوتا ہے اس سرکٹ میں کمیونکیشن کو پروپرلی مینٹین کرنے کے لئے اس لائن کپلر کو لائن رپیٹر کو یوز کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہمارے پاس ایک بٹن دیا گیا ہے جو کہ پروگرامنگ کے لئے یوز کی جاتی ہے جبکہ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں LED لیٹ کرتی ہے ریڈ کلر کی جو کہ پروگرامنگ کے دوران ریڈ کلر کے لیٹ کرتی ہے آپ سب سے اوپر اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مین رن انڈیکیشن ہے یہ گرین کلر کی اگر یہ گرین LED لائٹ لیٹ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اپریشنل ہے جبکہ آپ اس کے نیچے دوسری LED دیکھ سکتے ہیں جس کے آگے مین لائن لکھا ہوا ہے اگر ہماری اس کپلر میں کمیونیکیشن جو ہے مین لائن کے تھوہ ہوگی تو مین LED مین لائن کے LED لیٹ کرے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر جو ہے ہماری لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر جو ہماری لائن ہے وہ مین لائن ہے ابھی اس کے تھوہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے اسی لئے ہمارا جو ہے سیکنڈ LED لیٹ کر رہی ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ لائٹ دیکھ سکتے ہیں LED لائٹ جس پہ لائن لکھا ہوا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ لائن آپ دیکھ سکتے لکھا وہ اس کے نیچے والی بس کنیکشن سے اگر کمیونکیشن ہو رہی ہوگی تو ہماری تھرڈ لائٹ جو ہے وہ بلنگ کرے گی ان لائنز کو ہم جو ہے رائٹ سائٹ پہ جو لائن ہے اس کو ہم سب آرڈنری لائن بھی بولتے ہیں جبکہ لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ جس پہ مین لائن لکھا ہوا ہے اس کو ہم سپ آرڈنری لائن بھی بولتے ہیں اب بھی جو ہماری کمیونکیشن ہے مین لائن سے ہو رہی ہے جس کو ہم سپ آرڈنری لائن بولتے ہیں اور جبکہ آپ اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو آگے دیکھ سکتی ہیں دی آئی اے جی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈائیکنوز اس LED کا کیا فنکشن ہوتا ہے اگر ہماری LED جو ہے پرمنٹ آف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو فلٹر ٹیبل جو ہے وہ لوڈڈ ہے اور پیسج جو ہے کمکلیٹلی بلوک ہے یعنی کہ کمیونکیشن ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے اور جیسا کہ اگر یہ LED لائٹ پرمنٹ آن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فلٹر ٹیبل لوڈڈ نہیں ہے تمام گروپ کے جو اڈریسز ہیں وہ آرام سے کمیونکیشن کے طرح سے پاس ہو رہے ہیں یہ اس کا فیچر ہوتا ہے لائن کپلر کا آپ کو اس کے کنیکشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ ہم اس کو کنیکشن کیسے کرتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈ میں کیسے ہم اس کو دو طرح سے ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ جبکہ اوپر دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس یہ ایکچویٹر رہتا ہے اس کے اوپر آپ ایکس سپیسفیکیشن لکھی ہوئی ہے سوچ ایکچویٹر ویڈ مینول موڈیول آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیس وائر کو سوچ کر سکتا ہے کرتا ہے لائن ان ہو رہی ہے اور جبکہ لائن آؤٹ ہو رہی ہے اس میں ایک ایل جو ہوتا ہے جس پہ ہم فیس کو کنیکٹ کرتے ہیں جبکہ دوسرے سے ہم لوپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اور سوچنگ کراتے ہیں اس کو ہم مینولی آن آف بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری لائن جو ہے ایل میں ان ہو رہی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فیس جو ہے اس لائن میں آ رہا ہے اور جبکہ ابھی آؤٹ نہیں ہو رہا تو یہ کیوں نہیں ہو رہا ابھی ہمارا ایکچویٹر جو ہے آف پوزیشن میں اگر یہ نیچے ہوگا تو آف پوزیشن میں ہوگا جب یہ اوپر کریں گے اس کو تو یہ ہمارا آن پوزیشن میں آجے گا اب آپ یہاں سے دیکھ سکیں گے ہمارا فیس جو ہے آؤٹ ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں فیس ابھی ہمارا آؤٹ ہو رہا ہے اس کو ہم مینولی بھی اوپریٹ کر سکتے ہیں نیچے کی طرف کریں گے آف ہو جائے گا اس میں ہمارے پاس چار چینل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے کی طرف آف ہوتا ہے جبکہ اوپر کی طرف آن ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے سوچ ایکشویٹر ویڈ مینول یعنی کہ ہم اس کو مینولی آن آف بھی کر سکتے ہیں اور پروگرامنگ کے تھرو بھی اس کو آن آف کر سکتے ہیں ایچ چینل کا اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے اس کے کارڈنگ لیے ہم اس کو پروگرام کر سکتے ہیں جبکہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نیگٹیو اور پوزیٹیو وائر دیتے ہیں جو کہ تمام جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آؤٹ ہو رہی ہے پوزیٹیو نیگٹیو یہاں پین ہو رہی ہے تمام جو ہوتے ہیں آپس میں لوپ ہوتے ہیں پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ کیا ہوتا ہے اٹیچ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گرین لائٹ جو ہے لٹ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ اپریشنل ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ر بی جی کے بائی 4 ایکس 2 تھرٹی بائی سکسٹین اس کا کیا مطلب ہوتا ہے 4 ایکس کا مطلب یہ 4 چینل ہے دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 آگے ملٹیپلائر 2 تھرٹی یعنی کہ اس کی وولٹیج کی جو کیپیسٹی وہ دی گئی ہے بائی سکسٹین امپیر یعنی کہ ایچ چینل جو ہے 2 تھرٹی وولٹیٹ کو سوچھ کرا سکتا ہے اور سکسٹین امپیر میکسیمم اس کے اوپر ہم لوڈ ڈال سکتے ہیں اسی وولٹیج ہے اور کرنٹ جو ہے ہماری سکسٹین امپیر ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے سوچ ایکچویٹر ویڈ مینوال موڈ یعنی کہ ہم اس کو مینوالی آن آف کر سکتے ہیں اوپر کریں گے تو آن ہو جائے گا نیچے کریں گے تو آف ہو جائے گا اس کو ہم پوگرام کر کے بھی آن آف کر سکتے ہیں ایچ چینل کو ہم سپیسیفک اڈرس دے کر اس کو آن آف کرا سکتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں چینلز کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کونٹیٹی کے ساتھ چینل مجود ہیں یہ بھی سوچ ایکچویٹر ویڈ منیول موڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آر ای جی کے بائی ایٹ ایکس لکھا ہوا ہے ایٹ ایکس مطلب اس میں آٹھ چینل ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹ بائی ٹو تھرٹی بائی سکسٹین سیم سپیسیفکیشن ہے اور اس میں ہم فیس کو سوچ کراتے ہیں اور اس میں دوسری ٹائپ بھی آتی ہے جس میں ہم فیس ان نیوٹل دونوں کو سوچ کراتے ہیں آپ کو جیسا کہ آپ یہ سکرین میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں اس میں فیس انڈ نیوٹل دونوں کو ہم سوچ کرا سکتے ہیں جو کہ جو کہ زیادہ سیفٹیپ کی نظر جو ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں جی ویورز ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم ایریا کپلر اور لائن کپلر کو کیسے وائر کرتے ہیں کیسے اس کا آرڈریسنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ریکٹی فائر میڈیول ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو لائن جا رہی ہے وہ اے ہے جو کہ ایریا لائن ہے اس کے پاتھ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو لائن کپلر لگے ہیں جو کہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر ہے رائٹ ہنڈ سائیڈ پر ہے اس کی اڈریسنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ون زیرو زیرو جبکہ رائٹ ہنڈ سائیڈ پر ٹو زیرو زیرو ہے یہ جو ہے ہمارے دونوں ایریا کپلر ہیں جو کہ دو ڈیفرنٹ ایریا کو آپ پاس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جبکہ آگے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور ریکٹی فائر میڈیول لگی ہے آگے بھی آگیا ہے بھی جو ہے یہ ہماری میل لائن ہے دونوں میں ایزٹ اس سیم ہے آگے پھر ہمارے پاس لائن کپلر دو لگے ہیں جن کی اڈریسنگ اکورڈنگلی آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر ون ون زیرو ہے جبکہ رائٹ ہنڈ سائیڈ پر ٹو ون زیرو ہے اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سی لائن سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ ہماری نارمل لائن ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بس ڈیوائسز لگی ہیں ان کا اڈریس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اکورڈنگلی ایریہ ون میں جو ہے ہماری ڈیوائسز کا اڈریس جو ہے ون ون ہے جبکہ ایریہ ڈو میں ٹو سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آگے سی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو بس ڈیوائسز لگی ہیں ان کا اڈریس ون 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 ہے جبکہ ایریہ ڈو میں جو ہمارے پر ڈیوائسز لگی ہیں ان کا جو اڈریس ہے 211 ہے یہ ایکچویٹر بھی ہو سکتے ہیں ڈیمی مڈیول بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ایک اور ریکٹی فائر مڈیول لگا ہے یہ ریکٹی فائر مڈیول کونٹیٹی اس کی انکریز کرتی جاتی ہے جتنی ڈیوائسز ہم اپنے لوب میں کونیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اتنی ہی زیادہ کو دکھا چکا ہوں تو اس طرح ہم اس کو جو ہے وائر کرتے ہیں ایزا کپلر کنڈیشن میں ایریا کپلر اور لائن کپلر کنڈیشن میں ہم اس کو ایسے وائر کرتے ہیں ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ہم اس کو ایزا لائن کپلر اور رپیٹر کیسے یوز کرتے ہیں جی ویورز آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو ایزا لائن کپلر رپیٹر یوز کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ریکٹی فائر مڈیول ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اے سٹارٹ ہو گیا جو کہ ہماری مین لائن ہے جبکہ آگے آپ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں ایک کپلر لگا ہوا ہے جس کا اڈریس 110 ہے لائن کپلر بولتے ہیں اس کو اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ایکشویٹر لگا ہوا ہے یعنی کہ بس ڈوائسز لگی ہیں جس کا اڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں وان ون ہے پھر اس کے بعد آگے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک اور ہمارے پاس ریکٹی فائر میں ڈیول لگی ہوئی ہے پھر اس کے بعد ایک اور ایکچویٹر لگا ہوا ہے ہمارے پاس پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے لائن سیگمنٹ سٹارڈ ہو جاتا ہے بی سٹارڈ ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تین ریپیٹر لگے ہوئے ہیں ایسا لائن ریپیٹر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں لفت سیڈ پر دیکھ سکتے ایک ریپیٹر کے طور پر یوز کیا ہے جس کا اڈریس 1164 ہے جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈ والا جو ہے 1128 ہے تھرڈ آپ دیکھ سکتے ہیں 1192 ہے یہ ایزا ہم نے اس کو لائن ریپیٹر یوز کیا ہے یعنی کہ ہماری جو پہلے کم لوڈ تھا ایک دم سپلٹ ہو کے بہت زیادہ لوڈ آگیا تو ہم نے اس کو ایزا ریپیٹر بنایا کیونکہ ہماری کمیونکیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے اپنے نیٹورک کو زیادہ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے یہاں پہ لائن ریپیٹر لگا دی ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر جو ہمارا ایزا لائن ریپیٹر جو یوز ہو رہا ہے 1164 اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بس ڈیوائسز لگی ہیں اور اس کے ساتھ آگے دیکھ سکتے ہیں ریکٹی فائر مڈیول ہے اور پھر بس مڈیول لگی ہوئی ہے بس ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں اسی طرح آگے تمام سیکشن میں ہے تو یہ وے ہے کہ ہم کیسے اس کو وائر کرتے ہیں ایزا ریپیٹر ایزا لائن کپلر اور ایریا کپلر جو انفرمیشن بہت ضروری تھی آپ کا کونسیپٹ کلیر کرنے کے لیے ابھی میں آپ کو ڈیمنگ مڈیول کی طرف لے کے جاؤں گا ڈیمنگ مڈیول جو ہم اس میں لائن لائٹنگ کنٹرول سسٹم میں یوز کرتے ہیں اس کی طرف لے کے جاؤں گا جیو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیمنگ مڈیول ہے کے این ایکس بس ڈیمنگ مڈیول جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کے این ایکس یونیورسل ڈیمنگ ایکچوئیٹر تو یہ کیا ہوتا ہے بسیکلی ہمارے جو ڈیفرنٹ آٹلٹ اٹھتے ہیں ریسٹورنٹس ہوتے ہیں جن میں سینز ہوتے ہیں ڈی نائٹ ایوننگ سین ان کے لئے یوز کیا جاتا ہے یہ ہم LED لائٹس کو ڈیم کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں ان کی بریٹنس کو کام زیادہ کرنے کے لئے یہ ایکس بیٹر یوز کرتے ہیں ڈیمیول ایکس بیٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر سب سے اوپر ہم یہاں پہ اس کے کنیکشن کرتے ہیں بس کنیکشن کرتے ہیں اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پس یہ اس کا مادل نمبر ہوتا ہے یہ اس کے چینل ہیں چار چینل ہیں اور نیچے ہم اس کے پاور کنیکشن کرتے ہیں Jasen کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرمینل ہے ایک لائن یہاں پہ دیں گے دوسرا یہاں سے ہم لوپ کر کے آگے دوسرا چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لوپنگ کے لئے سیکنڈ ٹرمینل نیوٹل دیں گے نیکس سے ہم لوپنگ کر کے آگے بھی دے سکتے ہیں جبکہ ہم فیس آوٹ کرتے ہیں اس ٹرمینل سے اور جیسے کہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے ری جی کے فور مطلب اس کے چار چینل ہیں جو تھرڈی والٹیچ اپریٹڈ ہے اور ایچ چینل پہ ہم 250 وارٹ کا لوڈ جو ہے اپریٹ کر سکتے ہیں اس کے کنیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بی نائن ایک فیس وائر ان اور یہ ایل پہ جبکہ دوسرا امٹی ہے کیونکہ ہم نے لپنگ کر کے آگے دوسرے چینل پہ نہیں دیا اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نیوٹل دیا ہے اور دوسرے سے نیوٹل آؤٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آؤٹ کر کے ہم نے اس چینل کو دے دیا ہے یہاں سے ہم نے لپنگ کر کے آگے ٹرمینل کو دے دیا ہے تو یہ لیڈیز ہیں اس کے اوپر یہ فرسٹ لیڈیز ہوتی ہے اس کے اوپریشنل لیڈی ہوتی یعنی کہ اس کے چینل میں اگر جو سرکٹ کنیکٹڈ ہے وہ آن ہوگا تو یہ اوپر والی LED لٹ کرے گی جبکہ نیچے جو ہے نیچے والی جب اس چینل میں اگر کچھ پرابلم ہے تو ریڈ لائٹ لٹ کرے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک سرکٹ کنیکٹڈ ہے بی تری جو کہ ال میں ان ہو رہا ہے اور آگے سے آپ نیوٹل دیکھ سکتے ہیں اس چینل میں دیا اور نیوٹل وہاں سے آٹ کر کے دوسرے ٹرمیرل سے ہم نے دوسرے چینل کو لوگ کیا ہے اور بی تری ہمارے یہ جو ایرو سیمبل ہے یہاں سے آٹ ہوا ہے ابھی ہم اس چینل کو منولی بھی اپریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ آن کرنا چاہتے ہیں اس کو جس پریس کریں گے تو ہماری جو یہ چینل آن ہو جائے گا آپ نے سانڈ سنا ہے اور اس کو دوبارہ کلک کر کے ہم آف بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہوگی اورنج کلر کی لائٹ چل رہی ہے جیسے ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ آف ہو جاتی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں پریس کیا اورنج لائٹ چلی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فیس آٹ ہوا رہا ہے ایرو والے سیمبل سے جیسے ہم اس بٹن کو پریس کریں گے اورنج لائٹ چلے جائے گی اور یہاں سے کنیکشن بھی چلے جائے گا ہم اس بٹن کو لونگ پریس کریں گے تو ہمارے سین بھی چینج ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ان مفید ڈیوائس ہے جو کہ ہماری کٹرولنگ کو بہت آسان کر دیتی ہیں لائٹننگ کٹرولنگ کو جی ویورز ابھی آپ کو میں اس کے کنیکشن وائرنگ ڈائیگرام کی طرف لے کے جاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں سب سے اوپر ٹاپ پر جو ہے ہم کی این ایکس کنیکشن کرتے ہیں پوزیٹیو نیگیٹیو جبکہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے میڈول پر جو پوائنٹس دیے جاتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس لائن ہوتے ہیں لائن پر دو ٹرمینل ہوتے ہیں فرس پہ ہم فیس وائر کو ان کرتے ہیں جبکہ سیکنڈ سے ہم لوپ کر کے دوسرے چینل کے لائن ٹرمینل پر فیس کو پروائٹ کر دیتے ہیں اسی طرح ہم نیوٹل کے ساتھ بھی کرتے ہیں نیوٹل لیتے ہیں نیوٹل ٹرمینل پر دیتے ہیں جبکہ سیکنڈ پوائنٹ سے نیوٹل کے ہم دوسرے چینل کی طرف لوپ کر دیتے ہیں جبکہ جو ہمارا ایرو والا سیمبل ہے وہاں سے ہم فیس کو آؤٹ کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لوڈ کنیکٹڈ ہے سرکل جس میں کراس ہے لائن پر کنیکٹڈ ہے اس کے بعد لوڈ کو نیوٹل ہم ڈائریکٹ دیتے ہیں تو یہ ہمارا فیچر ہے تمام چینلز ہمارے اسی طرح کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس وائرنگ ڈائیگرام کو دکھانے کا مقصد دیتا ہے کہ آپ کا جو ہے کونسپٹ کلیر ہو جائے اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ فور فوجنگ ڈانٹ فرگیٹ سبسکراب می چینل تینکیو با با